بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام آج ہم دعا حاجات پڑھیں گے یہ دعا رفع حاجت کے لئے بہت مفید ہے اس دعا کے بے پناہ برکات ہیں اگر دو رکعت نماز میں اس دعا کو جو شخص اکتالیس مرتبہ پڑے گا جس طرح کی شادی چاہے ویسی شادی ہوگی اس دعا کے پڑھنے والے کو ہر لحاظ سے دین اور دنیا میں سعادت حاصل ہوگی اسے پڑھنے سے اللہ کی رحمت کے خزانے کھل جاتے ہیں لہذا جو شخص اللہ کی خصوصی رحمت کا طالب ہو تو اسے چاہیے کہ اس دعا کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اگر کسی نے کرز دینا ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے اتر جائے گا اور اس کے علاوہ اسے پڑھنے والا ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہے گا دعا کے کلمات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسد یا کریم یا وحاب یا ذات اولی یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم یا حی یا قیوم یا رحمن یا رحیم یا بديع السماوات والأرض یا ذا الجلال والإکرام یا حنانو یا منانو نفی منکن بنفحة خیر تغنینی بها حمان سواك انتا استفتحو فقد جاءكم الفتح اننا فتحنا لکا فتح مبین نصر من اللہ وفتح قریب اللہم یا غنی یا حمید یا مبدي یا معید یا غدود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اکفینی بحلالکہ ان حرامکہ وغنینی من فضلک عمان سواك وحفظنی بما حفظت بہی الزکر وانصرنی بما نصرت بہی الرسل انک على كل شيء قدیر صدق اللہ العظیم یہ دعا پورے یقین کے ساتھ پڑی جائے اللہ تعالیٰ ہر مراد پوری کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں نیچے ڈسکریپشن میں بھی اس دعا کو لکھ دوں گی اگر کسی کو چاہیے ہو تو لازمی لازمی اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ اگر بچیوں کی شادی نہ ہو رہی ہو تو اکتالیس مردبہ پڑے نفل میں پڑے تو اللہ تعالیٰ ضرور مراد پوری کرے گا ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ